میں سب سے پہلے تو یہ سمینی کو کوشش کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی کیا ہے جائے میں کیا وہ کوئی کونفلکٹ ریزولیشن کرنا چاہتی ہے سلیم صاحبیز آپ کی ٹوئیٹ میں ابھی شہداد صاحب نے بہت خوبصورت اثرہ کیا کہ وہ بہت 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 سے پوری پاکستان کے اندر بڑے دنوں سے بات ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کیسا یہ پنچائتی نظام کر سکتی ہے ہر جیو کے جو کونفلکٹ ہے اسلام آزے جیو کو بات کر رہے ہیں میں اس کو مسلسل سن رہا ہوں سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پنچائت ہے یہ کوئی کونفلکٹ ریزولیشن کا کوئی نظام ہے پہلے بھی چلو نظریہ ضرورت تھی کوئی کئی مجبوریت تھی اب وہ کیا چیزیں ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے آئین کے ساتھ یہ کھلوار کر رہی ہے اس کے لیے بے شمار چیزیں تھیں چلو میں نہیں جاتا ہوں کہ چار ججز ہے کیا کا وان ایٹی فور کی تری کی تشریح کل بھی قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے کسی کپولی یا سکول یا یونیورسٹی کہنا ہے یونیورسٹی کا ایک ایڈریف کر رہتے ہیں تو وہاں دونوں نے بڈیٹیل میں بتایا کہ یہ جو ہے یہ سو موٹو کا لفظ آئین میں سپریم کورٹ کے لیے ہے ہی نہیں اس سے ہم واقف ہی نہیں ہے یہ موجود ہی نہیں ہے جو سارا کچھ دا وہ آن ایٹی فور تری کیا جو تھی اس کو انوک کرنے کا ایک طریقے کا بتایا ہے سپریم کورٹ کا انوکہ سکتا ہے فنڈمنٹل رائٹ کا وائلیٹ ہوئے ہیں نہیں ہوئے اس کا تیین ہوئے ہیں نہیں مان لیا کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ اگر یہ بات پندہ جج کہہ جاتے ہیں تو اس کے بعد کتنی بڑی اس کے ایک پیچھے سٹینڈنگ ہوتی کہ سپریم کورٹ کے پندہ ججز نے آر ساتھ سے فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا جی الیکشن کروا ہے نانٹی دیز میں باقی نانٹی دیز کے الیکشن کی انٹرپیٹیشن جو ہے وہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہی کتنی دفعہ یہ پوسپون ہو چکے ہیں آج بھی جو الیکشن ہے آج سراج علاق صاحب کا بیاد آپ نے پڑھا نہیں ہے سپریم کورٹ میں چیف تسس اپس انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا کہ آپ سے ایک سو پانچ دن میں کرا سکتے ہیں دو سو پانچ دن میں انٹھوں نہیں کرا سکتے ہیں دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ اصل میں سپریم کورٹ کہیں تو ریالائز کرتی ہے کہ واقعی جو گراؤن ریالیٹیز ہیں ان کو بھی ساتھا میں رکھ رہے ہیں ایک جگہ پہ وہ کہیں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے فیصلہ کر دیا اس کا مجھنے پر طیار نہیں ہے ابھی وہ ایک لبے فرما رہے تھے کہ آج شام کو اور کل اید اگر نہ ہوں تو کل بیٹھ کے یہ فیصلہ کر کے جائیں گا ہمیں چار بے سے پہلے بتائیں دو کلٹے بعد پاس چلے جس ٹائٹ سے پوسپون ہو گیا آر وہی سیریز اسی سٹیٹ مجھے جو کی انسٹیوشن مجھے جو سمجھ نہیں آتی میرے تو زین سے پہر ہے آپ کے آئے میں فکر ٹرائشز ہوئی ہے بجت سر پہ آنے والا ہے ملکی اکانومی کو تو لوگ بھول جکے ہیں جو کہ اثر لوگوں کی زندگی کے چھینے کے چکر میں ہیں پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں بجت کیسے دیں گے کون دیں گا آیا طریقا سار چلا لے گی سارا کسانو مسئلہ یہی تو مسئلہ ہے سارا کسانو نیائی صاحب اتنے مسئلے مسائل میں جب گھرے پہے ہیں تو کیا یہ ایک گنجائش فضل ایمان صاحب نے ایک بناول نے میرا خیال ہے کہ آئین نے دکھایا سپریم کورٹ کو جو الفاظ ان کو نکلے ہیں یہ کبھی ہم نے پہلے سنے تھے شیاسی جمالتے ہیں تو بہت کس کرتی رہی ہے شیاسی جمالتے ہیں کہ نے کالا گاؤں نہیں پہنا ہوا ان کے سامنے آئین کی کتاب ہر وقت نہیں ہوتی وہ تو کہیں کہ بیتے ہیں کہ آئین ان کو کہاں وارا کھاتا کہاں نہیں کھاتا یہ گنجائش فیم کورٹ کے پاس نہیں ہے یہ کہاں ان کو آئین وارا کھاتا یا نہیں کھاتا